اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین کرام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دیں جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں یہ عمال قرآنی کا انتہائی مجرب وظیفہ ہے اس وظیفے کا تعلق اللہ تبارک وطالعہ کے ایک پیارے سے نام کے ساتھ ہے اور قرآن مجید کی ایک سورہ کے ساتھ ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اس وظیفے میں اتنی طاقت اور پاور رکھی ہے کہ جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتائے ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں اسے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر میں نے سو لوگوں کو اس وظیفے کے مطالق بتایا اپنی سو بہنوں کو اس وظیفے کے کرنے کا کہا اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو بیٹے کی نعمت سے نوازا کوئی ایک بھی ایسی نہیں کہ اللہ نے اس کی نا سنی ہو انشاءاللہ آپ بھی اس وظیفے کو کیجئے اپنا وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل محور اسلام کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی لگے بیل آئیکون کو پریس کر دیں بیل آئیکون کو پریس کرنے سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کے پاس نوٹیفکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ میرے پیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجئے اور اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ اس پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں آج کا میرا جو وظیفہ ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی ایک پیارے سے نام یا متینوں کے متعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی 87 نمبر صورت العالی کے متعلق ہے انشاءاللہ جو میری بہنیں جب وہ امید سے ہو جائیں اللہ تبارک وطالعہ ان کو خوشکبری دیں تو اس وظیفے کو انہوں نے شروع کے تین ماہ کے دوران کر لینا ہے اس عمل کو آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے انشاءاللہ ایک مرتبہ کے کرنے سے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے اس عمل کے کرنے کی چند شرائط ہیں وہ یہ اس عمل کو شروع کے تین ماہ میں کرنا ہوتا ہے نمبر دو یہ کہ اس عمل کو کروانے کے لیے آپ کو ایک محرم کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ آپ کے شوہر ہیں چاہے وہ آپ کی بہن ہیں والدہ ہیں پردے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہوتا ہے نمبر تین یہ کہ اس بات کا آپ کے دل میں پکا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ مجھے بیٹے کی نمت سے نوازیں گے تو کرنا کیا ہے کہ شروع کے تین ماہ میں کبھی بھی آپ نے اتنے محرم سے ناف کے اوپر اللہ تبارک وطالعہ کا پیارا سنام یامتینو جس کا مطلب ہے انتہائی مضبوط و مستحکم وہ بڑی زبردست وطو مالا ہے اس کی قوت اور قدرت کی کوئی انتہا نہیں اس نام کو آپ کے محرم نے آپ کی ناف کے گرد دائرہ لگاتے ہوئے ستر مرتبہ پڑنا ہے ہر دفعہ کے دائرے پہ ایک مرتبہ یامتینو پڑنا ہے اور وہ گول دائرہ مکمل ہو جائے گا دوسری دفعہ دوبارہ گول دائرہ لگاتے ہوئے یامتینو پڑنا ہے اور وہ دائرہ مکمل ہو جائے گا یعنی کہ ستر دائرے اور ستر بار یامتینو یہ پڑنا ہے ایک عمل تو یہ ہو گیا دوسرا عمل جو قرآن مجید کی سورہ سورت العالیٰ کے مطالق ہے وہ یہ رائٹ سائٹ کی پسلی پر سورت العالیٰ لکھنی ہے انگلی کی مدد سے بکل پین یوز نہیں کرنا صرف انگلی کی مدد سے اشارے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے اور جیسے سورہ شروع ہوتی ہے شروع سے لے کر اند تک سورہ کو رائٹ سائٹ پر پسلی والی جگہ پر لکھنا ہے زبر زیر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے یہ عمل ایک مرتبہ کروانا ہے ایک مرتبہ یامتینو والا اور ایک مرتبہ سورت العالیٰ والا اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ سے ڈیلی آپ نے دو نفل حاجت کے پڑھ کر دعا مانگنی ہے آپ یقین کیجئے یہ عمل عمال قرآنی کا ایک نہائیتی مجرب عمل ہے میری بہنوں کو بتایا ہے بہت سی اپنی دوستوں سے ہیلیوں کو بتایا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے انشاءاللہ آپ اس یقین کے ساتھ اس عمرے کو کیجئے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کے دل کی مراد کو پورا کرے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں اولاد نرینہ سے نوازیں گے میں نے یہ عمل آپ کو جو بتایا ہے انشاءاللہ آپ اس کو پورے یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورے ایمان کے ساتھ اس کو کریں ایک مرتبہ کرنا ہے تین ماہ کے اندر انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نمازیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں سورہ شورا میں ارشاد ہے آیت نمبر 49 اور 50 میں کہ جس کا ترجمہ ہے آسمان اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانش کر دیتا ہے اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور پیٹے کی نمت سے نوازیں گے مزید ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں آپ ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انتہائی آسان عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی